شہر کے پہلے میئر سورگے سمیر کمار کی تیسری پونیتی تھی پرنگر نگم پرسر میں سمیر فاؤنڈیشن کی اور تیشیوک سبھا کائیوجن کرو نے یاد کیا گیا اس موقع پر شہر کے ادکتر گڑمان لوگوں نے کارکرم میں حصہ لیا آپ کو بتا دیں کہ تین سال پہلے تیس ستمبر دزر اٹھارہ کی شام مظفر پر کے چندوارہ آزاد روڈ میں پورو میئر کی ہتھیا کر دی تھی اپرادیوں نے ان کے چالک کے ساتھ ایک اکوٹی سیون رائفل کی گولیوں سے بھون دیا تھا گھٹنا کے سمیں وہ کار سے ہی جا رہے تھے اس دوران پورو میئر کو گولیوں سے پوری طرح سے چھلنی کر دیا گیا تھا اس واردات کے آج تین سال پورے ہو رہے ہیں حالانکہ ان کی ہتھیا کرنے والے اب تک پولیس کی پکڑ سے باہر ہیں پورو میئر کی پونیتی تھی پر شہر میں کئی جگہوں پر شوک سبھاؤں کا ایوجن کیا گیا سبھی جگہوں پر ان کے چدر پر مالیر پڑھ کر انہیں شردھانج لی دی گئے لوگوں نے ان کے کیے گئے کاریوں کی جم کر سراہنا بھی کی نگنگم میں آیوجی شوکشبہ میں ڈاکٹر ممتہ رانی، بیویک کمار، دھرمیر شکلہ، آنند، آلوک کمار، وریگو، نمدو، بابو، سنجیت، کشور، سہیچ سیکڑوں لوگ اپس تھے ہمیں لوگ سگھائیں گے اور پیٹ کر رہے ہیں سب لوگ کو جتنے بھی ہمارے دن مان لوگ ہیں سب لوگ آئے ہیں اور سب لوگ اپنا سہیوگ اور ساتھ دیکھیں اس کے لئے ہم بہت ہی عبیبوت ہیں کہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس مجفرپور نگر نگم کے پرثم مہاپورت سمیر کمار جی کا خیسری پنیتی تھی سہر کے سب ہی کونے سے سب ہی پرتشت سارے سب ہی لوگ ان کو سردھانجلی ارپیت کرنے ہی تو یہاں پہنچے ہیں نگر نگم میں یہاں ان کا اسٹیچو چونکہ یہاں کے پرثم مہاپورت ہے اس لئے لگا ہے اور یہی اصطحل ہے جہاں کہ ہر سال لوگ اس پانجلی اپنے سردھا سمن ارپیت کرتے ہیں ملید جی جب تک ہم لوگ زندہ ہیں ہم لوگ ملنے کے بعد بھی یاد کیے جاتے رہے ہیں اس لئے کہ ان کا اپنا بے بات ان کے کام کرنے کی چھت سمتہ پرتم میار ہونے کے بعد جنتا بھی جو لوگ پیریتا تھی اور پچھت لوگ سے ان کے جمانے میں جو بکاس ہوا تھا وہ یاد کرنے لائک ہے سرکار ہنجک پرسنگ کی سبابنے میں پھر ہی رہی کہ ان کے آج بھی ہتھی آرے کی رفتار نہیں ہے سرکار ہنجک پرسنگ کی ہیں آج جب ان کا یہاں سنادی سبابیو جت تھی اس میں جیسا لگا کہ جو لوگ یہاں آمنتی تھے سب غلام ہیں ایک مالک اندر سے نکلا جوتا پہن کے مالا پہن آیا اپنے اوفیس میں چلا گیا یہ جو افسر کی بیہار سرکار میں خاص کے نتیز کمار اوہارتی جنتا پاتھی کے سرکار میں جو افسروں کا من بھر گیا ہے جو راجنیتی کرنے والے لوگ چاہے وہ بودھچی بھی ہوں پروفیسروں بیفردالے سے سمجھ رکھنے والے لوگ ہوں یا سہر کے سماجک لوگ ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے آتے کے ساتھ انہوں نے اپنے بڑا بابوں کو جانچا کہ کیا ہو گیا آپ لوگ بیٹھی ہیں مالک پہن پہنا کر کے آتے ہیں آپ کے سین میں ہوگا انشت روپ سے یہ دربھا کن ہے انہیں دنیا ہے ہم لوگ اس کی نیندہ کرتے ہیں کسی بھی بیکتی کا یا مرتبہ مال آرپن پردھان مانتی سے لے کے راج پتی تک کرتا ہے تو پہنے سمبان سے چپل اتار کے ہی کرتا ہے یا نہیں کرنا نچت دربھا کون ہے اب در کے مارے کوئی پرشاہسک کے در کے مارے یا سرکار کے پرشاہ کے مارے یہاں پر بیٹھی ہو ہمارے مانتی سدیس سرما آجید جی نہیں بولے چاہ کر کے بھی یا بیوکمار پرشاہسک کو خوب بولے مگر اس پہ نہیں بولے